اوڈیو گرافی یعنی صداکاری یہ ایکٹر کا سب سے مضبوط ٹول ہے یا اس کا اوزار ہے بہت مضبوط اوزار ہے اب ریڈیو میں چونکہ بنیادی طور پر صداکاری ہوتی ہے تو ویسے ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ کوئی بھی اداکار جو ہے پہلے ریڈیو جائے کیونکہ میں نے بھی ریڈیو سے ہی سیکھا ہے ریڈیو سے میری ابتدا ہوئی ہے صداکاری سے ہی اب اتنا مضبوط یہ ٹول ہے کہ ہم آواز سے لوگوں کو ایک تصویر دیتے ہیں یا دیتے تھے ابھی بھی ویسے ریڈیو ڈراما میں نے بہت کیا ہے تو ریڈیو میں آپ کی تصویر نہیں آ رہی ہوتی آپ کا گیٹ اپ نہیں ہوتا لیکن آپ نے کردار صرف آواز سے دینا ہے تو اس لیے آواز پہ آپ کا کنٹرول اور آپ کو قابو پانا بڑا ضروری ہوتا ہے آواز ہے کیا چیز آواز ہے ہوا ایئر یہ جو ہم ساس لیتے ہیں نا آکسیجن یہ آکسیجن جب ہم اندر لے کر جاتے ہیں اور اس کو واپس خارج کرتے ہیں تو اس سے آواز ہم پیدا کرتے ہیں مثلا یہ میں نے سانس لیا اب جب میں بولوں گا تو یہ ہوا خارج کروں گا تو یہ ہوا جب آپ ہم خارج کرتے ہیں فیپڑوں سے اپنے تو اس پہ ہم اپنی آوڈیو جو ہے وہ اس کو ہم بیلنس کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ مطلب اگر اس کو محسیقی کی زبان میں تھوڑا سا میں بتا دوں تو آسان ہو جائے گا یہ کہتے ہیں کہ گانا جو ہے یہ ہوا پہ سواری کرنا ہے ہوا پہ یعنی ہوا ایک طرح کا گھوڑا ہے جس پر آواز کی سواری ہوتی ہے اب جب ہم سانس لیا اور سانس کو جب ہم واپس نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ بولتے ہیں تو محسیقی کی زبان میں بارہ آکار ہیں بارہ آکار ہیں جیسے ساتھ سر ہیں بارہ آکار ہیں آکار کیا ہیں آکار کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وینٹلیٹرز ہیں روشندان ہیں یا ایکزاوسٹ کی جو سورس ہے وہ ہے یعنی بارہ وینٹلیٹرز سے یہ جو ہوا واپس نکلتی ہے یہ بارہ وینٹلیٹرز سے ہم اس کو خارج کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سورس دیا ہے کہ ہم اس کو بارہ جگہوں سے بارہ وینٹلیٹرز سے یا بارہ روشندان سے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں یہ اس کو ایکزاوسٹ جو ہمارے لگے ہوئے ہیں سو اب اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے آپ کے پیٹ کی آواز جب ہم یہ سانس لیتے ہیں ہاں اس کو خارج کر دیا ہے یہ پیٹ کی آواز ہے یا نہیں یہ پیٹ کی آواز ہے پھر اس کے بعد آ جاتی ہے چیسٹ کی ہاں جی اور کیا حال ہے ٹھیک ہے پھر گلے کی آ جاتی ہے آ ر آ آ آآ یعنی پیٹ سے لے کر چیسٹ کی گلے کی جبڑوں کی ناک کی یہ تقریباً بارہ آآ آکار بنتے ہیں اس کو عربی میں مخارج بھی کہتے ہیں یعنی جب آپ جو لوگ قرت سیکھتے ہیں یا قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں تو وہ مخارج کا استعمال بہت اور آپ جو بڑی بڑے جو ادارے ہیں جہاں پہ قرت سکھائی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ سکھائی جاتا ہے کہ مخارج کیا ہوتے ہیں اب مخارج کا یہ ہے جیسے الفابٹس ہیں جیسے حروف تحجی ہیں الف یہ ہوا نکلے گی بے پہ بے یہاں آ جائے گی تے یہ جبنوں کی آواز آ جائے گی سے 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 یہ آواز آ جائے گی تو اسی طرح اے بی سی ڈی یہ تمام جتنے بھی الفابٹس ہیں جس کو ہم حروف تحجی کہتے ہیں یہ مختلف ساؤنڈز ہیں جو ہم مختلف جگہوں سے جیسے عربی میں وہ کہتے ہیں کہ سولہ مخارج ہیں یعنی جو عربی کے جو حروف تحجی ہیں اگر آپ مثلاً چھبیس ہیں یا ستائیس ہیں یا کسی بھی زبان کے اٹھائیس ہیں کسی کے تیس بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو مخارج ہوں گے وہ تقریباً سولہ ہی بنیں گے تو اداکار میں سب سے پہلی تو نہیں یا دوسری یا تیسری آپ سمجھ لیں خیر اس کو درجات بعد میں دیے جا سکتے ہیں کہ کون کون سے پہلے چیز کرنی چاہیے کون سے ایکسرسائز پہلے کرنی چاہیے کون سے بعد میں کرنی چاہیے لیکن اداکار کو مخارج کا پتہ ہونا چاہیے ہم جبلوں کے حواظ سے یہ بھی ہوتا ہے اور کیا آل ہے ٹھیک ٹھیک ہو مزہ میں وہ خیر ہے ہاں جی اور ہاں آپ ٹھیک ہے زندگی یوں گزر گئی کہ یہ آواز بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ناک کی آواز ہے ہاں جی یہ نامِ علی اور سنائے ٹھیک تھا گئے میں تو گیا تھا لیکن اب یہ ناک کی آواز ہے پھر ان ناک کے گلے کی آواز کو کیسے ملانا ہے گلے کی چیسٹ کی آواز کو ناک کی چیسٹ کی آواز کو یہ سارا جس طرح مہدی صاحب کہتے تھے کہ جو سینے کی گائے کی ہے یہ مردانہ گائے کی ہے ناک کی گائے کی یہ زنانہ گائے کی ہے یعنی مرد سینے سے تو ایکٹر بھی جو مرد ایکٹر ہے وہ چیسٹ کا استعمال اور گلے کا زیادہ کرے گا ناک کا کم کرتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا مختلف زبانوں میں چائنیز جو ہیں یا جیپنیز وہ ناک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں چونکہ ان کے الفیبٹس اس قسم کے ہیں کہ وہ ناک میں زیادہ بولتے ہیں تو وہ ان کے ان کے الفیبٹس کی وجہ سے ہے اسی طرح انگلیز جو ہے انگریز جو ہے وہ ناک بند کر کے بولتا ہے یعنی اس کا یہ جو ناک کا جو مخرج ہے یا آکار ہے وہ نہیں بولتا جاتا ہے مثلا ناک بند کرتے ہیں ناک بند کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں مختلف علاقوں میں مختلف آکار استعمال ہوتے ہیں وہ زبان کے ساتھ ویری کرتا ہے لیکن یہ جو آڈیو گرافی کا جو یہ علم ہے یہ آنا چاہیے صداکاری کا آپ کو مخارج کا یا آکار کا پتا ہونا چاہیے جیسے موسیقی میں سات سر ہیں اس میں آروہی اور امروہی کہتے ہیں آنا اور جانا مثلا سا رے گا ما پا دھانی سا سا نی دھا پا ما گا رے سا اچھا اب یہ ہے کہ اب اس میں تین سب تک ہیں اگر آپ ہارمونیم کو دیکھ لیں اس میں تین سب تک کہلاتی ہیں ایک پہلی سب تک کو کہتے ہیں مندر استھان یعنی مندر استھان سب سے نیچہ استھان سب سے نیچلی جگہ پھر آتا ہے مد استھان یعنی درمیان کی جگہ اور پھر آتا ہے تار استھان یعنی سب سے اونچی جگہ سو مندر مد اور تار تو اگر آپ مندر استھان کی سرگم آپ گانا شروع کر دیں گے تو وہ بلکل لیچے ہوگی مثلا چھاری گا ما پا دھانی سا یہ اس کی سر سانی دھا پا ما گاری سا یہ جو بلکل لیچے والا آخری یہ پہلا سو رہا ہے جہاں سے ہارمونیم شروع ہوتا ہے تو یہ ایک سب تک ہو گئی یہ سات سنوں کا ایک ہو گیا پھر مد استھان میں آگیا تو آئے گا سارے گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما گاری سا اب اگر تارستان کا آپ اس سب تک کو چھیڑیں گے تو ہے گا وہ سا کہاں سے شروع ہوگا خرج جس کو کہتے ہیں سارے گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما گاری سا اب اس کا سا یہ سروں کے نام ہے سارے گا ما پا دھانی سا اب یہ مخفف ہے ابریوییشن ہے کس کا ہے سا جو ہے یہ خرج کو کہتے ہیں رے رکھب کو کہتے ہیں اچھا گا جو ہے یہ گندھار کو کہتے ہیں ما مدھیم کو کہتے ہیں پا پنچم کو کہتے ہیں دھا دھیوت اور نی نکھاد کو کہتے ہیں تو یہ جو سا رے گا ما پا دھانی سا اچھا اب اس کو اگر آکار میں لے آتے ہیں سا رے گا ما پا دھانی سا سانی دھا پا ما گاری سا اگر اس کو آکار میں لے آئیں گے تو یہ آئے گا مطلب آپ کے پاس یہ مثلا بعض لوگ جب ہم اونچے کسی کو بلاتے ہیں تو ہم تارستحان استعمال کرتے ہیں اونچا مثلا یہ وہ لگ گیا ہے سور لگ گیا قریب کوئی بیٹھے یعنی قریب کے لیے یہ ہو گیا دور کے لیے یہ ہو گیا اب یہ ہے کہ اس آوڈیو کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس جگہ کونسی آواز استعمال کرتے ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا میں تو صرف اس کا استعمال بتا سکتا ہوں آپ کے پاس کیا ہے اچھا اب اگر ہم ریڈیو پہ کرتے ہیں تو ریڈیو کی ٹکنیک یہ ہے کہ وہ مائکرو فون آپ کے یہاں ہے اب یہ کردار سے اگر ہم نے قریب ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم یہ کہیں گے اور سناؤ کل رات میں نے تمہیں دیکھا تھا تم وہاں پہ چائے پی رہتے اچھا اب اگر یہاں سے ہم نے دور کسی بندے سے بات کرنی ہے کہ یہ بندہ دور بیٹھا ہوا ہے اب ہم نے اس کا ڈسٹنس شو کرنا ہے وہ ڈسٹنس کے ذریعے مثلا یہ ہم کریں گے کہ اب میں یہاں بول رہا ہوں مثلا اگر میں دو کردار کر رہا ہوں ریڈیو پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک مالک ہے اور ایک نوکر ہے تو یہ مائکرو فون آپ سمجھ لیں یہاں مائکرو فون رکھا ہے تو مالک یہاں بولے گا فضلو جاؤ جا کر چائے لے کر آؤ اب میں ہی نوکر ہوں تو میں یہاں آ جاؤں گا اب مائکرو فون وہی پہ ہے مائکرو فون یہ ذہن میں رکھے وہاں ہے تو میں یہی سے کہوں گا جی صاحب چائے میں آپ چینی کتنی لیں گے تو یہ دونوں کردار صرف ڈسٹنس سے ریڈیو کی جو ٹکنیک ہے وہ ڈسٹنس کی ہے اسی طرح اگر بادشاہ کا کردار ہے تو بادشاہ مائکرو فون کے بلکل قریب بولے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حکم پر عمل کیا جائے درباری ہے یا کوئی سپائی ہے وہ دور ہوگا وہ یہاں ہوگا جی حضور آپ نے جو فرمایا تو اس سے وہ ڈسٹنس کریئٹ ہو جائے گا اور کریکٹریزیشن ہو جائے گی یہ اس کا یہ ریڈیو کی ٹکنیک میں جب ہم مائکرو فون کا یا ریڈیو ڈرامے کا جو ٹکنیک ہے یہ وہ ہے اس میں ہم کرتے ہیں ٹھئیٹر پہ ٹھئیٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو عام زندگی میں بولتے ہیں اس سے ہم نے لاؤڈ بولنا ہوتا ہے چونکہ مائکرو فون ہوتا نہیں ہے اب تو خیر مائکرو فون کچھ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن وہ زیادتی ہے ہونا نہیں چاہیے ٹھئیٹر ایکٹر کے پاس اتنی رینج اس کی ہونی چاہیے کہ اگر پانچ ہزار بندہ بھی بیٹھا ہے ہال میں تو آخری بندے تک آواز جانی چاہیے تو اس لیے وہ نارملی مثلا ریڈیو پہ ہم بہت بولتے ہیں آہستہ بولتے ہیں چونکہ مائکرو فون قریب ہوتا ہے ٹیلی ویژن پر چونکہ اب ویسے کارڈلیس آگئے ہیں بوم جب ہوتا تھا تو ہم ذرا سا لاؤڈ بولتے تھے اگر ویسپر والا رول بھی ہے تو ہم وہ کرتے تھے اب اس میں ٹھئیٹر پہ یہ ہے ہم نے اگر بات عام بھی کرنی ہے ہاں کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے اب وہ بندہ تو پاس کھڑا ہے اتنی اونچی کیوں بول رہا ہے بھائی وہ اس لیے بولتا ہے کہ آخری بندے تک آواز پہنچے مثلا آپ نے ویسپر کرنی ہے سٹیج کے اوپر اور پانچ ہزار بندوں کو ویسپر یعنی سرگوشی کرنی ہے تو سرگوشی بھی ہم عام طور پہ اگر ٹیلیویزن پہ کر رہے ہوں یا ریڈیو پہ کر رہے ہوں ہاں تو وہ میں نے کہہ دیا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا مگر یہ کریں گے لیکن جب ہم سٹیج پر سرگوشی کریں گے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ بندہ بہت بہت سازشی ہے یعنی سنانا تو ہے ہم نے اگر ہم وہ اوریجنل ایکچول سرگوشی کریں تو کوئی نہ سنے اس کو لیکن ہم نے جیسچر میں یہ پہلے بتا دیا کہ میں سرگوشی کر رہا ہوں لیکن یہ سرگوشی میں نے سنانی بھی ہے آخری بندے کو تو یہ آوڈیو کا استعمال اور وہ جو لیول جو پچھ ہے جو آوڈیو کا جو لیول ہے جو اس کا پچھ ہے اس کو ہم نے ویری کرنا ہے میڈیوم ٹو میڈیوم مثلا اچھا اسی طرح پھر فلم میں آتے ہیں تو ہماری گزشتہ پنجابی فلم تو وہ تو خیر بہت ہی لاؤڈ تھی اور وہ وہ تھیاٹرکل تھی بہت زیادہ اب تو فلم میں آرام سے بھی آپ بولتے ہیں لوگ جس طرح ٹیلیویشن پہ ریڈیو پہ بولتے ہیں تو ڈب بھی ہو جاتی ہے لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک تھیاٹرکل فلم جو ہے وہ زیادہ بنی اس کر کے اس میں جو بولنے والا جو پنجابی فلم تھی یا دوسرے وہ لاؤڈ تھی بہت زیادہ لاؤڈ بولنا پڑتا تھا لاؤڈ بولنا کو بری بات نہیں ہے لیکن اگر کردار میں ہے بالکل بولیں اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ استلاحیں جو ہیں وہ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں اور جو میرے نظری غلط ہیں مثلا کہتے ہیں جی اوور ایکٹنگ کر رہا تھا یا انڈر ایکٹنگ کر رہا تھا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اوور ایکٹنگ یا انڈر ایکٹنگ یہ کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر ایکٹنگ دیکھیں نا ایکٹنگ اچھی یا بری ہو سکتی ہے اچھی ایکٹنگ اور بری ایکٹنگ ہو سکتی ہے اوور ایکٹنگ انڈر ایکٹنگ یہ کوئی استلاح نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس نے کون استعمال کرتا ہے لیکن اگر ایکٹنگ اوور ہے تب بھی بری ہے اگر وہ انڈر ہے تب بھی بری ہے تو یعنی اوور ایکٹنگ انڈر ایکٹنگ کوئی چیز نہیں ہوتی ایکٹنگ اچھی اور بری ہوتی ہے چالسن ہیسٹن سے کسی نے پوچھا تھا کہ ونڈیڈیو پرفارم اوور اور انڈر اس نے کہا تھا جب میں اس کردار میں نہیں تھا جب آپ کردار کے اندر ہوں کیاریکٹر کے اندر ہوں ڈرامے کے اندر ہوں آپ چاہے لاؤڈ کریں چاہے انڈر کریں لیکن اگر وہ ایکارڈنگ ٹو دی کیاریکٹر ہے اگر کردار کے مطابق ہے تو وہ نا مطلب ہے نا وہ اوور ہے نا انڈر ہے وہ اچھی ایکٹنگ ہے اور جب آپ کردار میں ہی نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آپ مطلب ہے کر کے آ رہے ہو جیسے سٹانس لاسکی کی ایک بڑی خوبصورت قوتیشن ہے کہتا ہے کہ there is no greater torture than that experience when the part played does not enter into the actor only to play the part is not enough it is unbearable to represent something cloudy strange and alien to you تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کردار کے اندر نہیں ہیں تو یہ تو torture ہے ایک ایک ایکٹر کے لیے کیونکہ جب یہ کردار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے دوستی کرنی پڑتی ہے ان کو سمجھنا پڑتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی